یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے کہ حضرت عویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتا چلا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ میں دندان مبارکہ شہید ہوا ہے تو انہوں نے پہلے اپنے ایک دانت توڑا اور پھر سوچا کہ شاید دوسرا ہوگا اس طرح پورے موں کے دانت توڑ و دالے کیا یہ واقعہ صحیح ہے دیکھیں یہ بلکل جھوٹا واقعہ ہے اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہے ویسے بھی اپنے آپ کو عذیت دینا گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا قرآن عظیم اس سے منع کر رہا ہے اور ایک تابعی کے بارے میں یہ خلاف شرابات کا تصور کرنا یہ بلکل غلط ہے عقیدت اور محبت اپنے مقام پر یہ وہ لوگ واقعہ بیان کریں گے جنہوں نے صحابہ اکرام علم و دوان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہی نہیں ہے وہ اپنی عقیدت کو دائرہ شریعت میں رکھا کرتے تھے شریعت کو پھلان کے آگے نہیں بڑھتے تھے اپنے آپ کو عذیت دینا بلا ضرورت حرام ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تابعی اپنے آپ کو حرام کام میں استعمال کریں اور اس کو اپنے عشق علامت قرار دینے کوشش کریں پھر عالم ہوش میں کوئی اپنے دانت توڑ سکتا ہے بتائیے آپ ایٹ مار کے تو دیکھیں آپ بھی تو کو بھی تو محبت ہوگی نا سرکار سے ایک ایٹ ذرا مار کے دیکھیں دانت پر چاروں طبق روشن نہ ہو جائے تو بتائیے گا اگر کوئی کہے کہ جی وہ عالم جذب میں تھے اتنا عشق غالب ہوا کہ ہوش میں ہی نہیں تھے تو پھر آپ بھی اس جذب کی کیفت میں کوئی ایٹ مار کر دیکھ لیں نہ وہ عالم ہوش میں کوئی شخص آجے تو مجھے کہیے گا اس لئے کہ دانت توڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا صحابے کرام علم و رضوان یقیناً حضرت عویث قرن رضی اللہ عنہ سے زیادہ عشق رسول رکھنے والے تھے اور ان کے سامنے یہ معاملہ ہوا تھا دندان موار کا شہید ہوا کسی صحابی کے کوئی واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے دانتوں کو شہید کیا یہ غیر مسترد کتابوں کے اندر یہ ضرور واقعہ لکھا ہوا ہے لیکن علماء محققین نے اس قسم کے واقعے کا شدت کے ساتھ انکار کیا ہے لہٰذا اس کو عشق رسول کے علامت بنا کے قرار پیش نہ کیا جائے نہ اس واقعے کو حضرت عویث قرن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منصوب کیا جائے صحیح یہی ہے کئی علماء جنہوں نے ایون بریلوی مقتبہ فکر کے عالم میرے استادوں میں سے ایک ہیں میں نے بہت کچھ ان سے لنڈ کیا ہے مفتی اکمل صاحب انہوں نے خود ڈنائے کیا ہے کہ یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ واقعہ بکتا ہے اس کو زیادہ بیچا ہے شیعہ نے اپنے ماتم کے جواز میں اس میں ماتم کے حق میں جو یہ تین دلائل دیتے ہیں میرا کلپ ملینز او پیپل تک پہنچے آپ لکھیں ماتم کے حق میں دلائل اہل تشیعیوں کے علماء کو میں نے جواب دیا اس میں ایک دلیل یہ پکڑتے تھے اور میں نے ان کو انٹی وینم علا جواب دیا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ مولا علی بڑے عاشق رسول ہیں یا وہ ایسے کرنی مجھے تو ویسے یہ سوال کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے لیکن ہمیں بعض اوقات اس لیول پہ اترنا پڑتا ہے تو سر بخاری اور مسلم دونوں اٹھا کے دیکھیں سحال ابن سعد السادی جلیل القدر اصحاب میں سے ہے سابقون الاولون میں سے یہ وہی ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آل امیہ نے ان کو بھلا کر کہا صحیح مسلم سکس ٹیبل ٹو نائن نمبر حدیث کہ تم ممبر پہ آکے حضرت علی پہ لانت کرو اور کہو لا ان اللہ هو بد تراب انہوں نے کہا میں کبھی مولا علی پہ لانت نہیں کرو گا تو بڑی رکت انگیز حدیث ہے ہم بیان نہیں کر سکتا کئی لیکچرز میں میں نے بیان کی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہی سحال ابن سعد السادی کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ یہ حج کے موقع پر حرم میں بیٹھا کرتے تھے سینئر صحابہ میں سے تھے تو تابعین ان کو آکے ملتے تھے اور ان سے مسائل پوچھتے تھے تو یہ مولا علی کے فضائل بیان کیا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی قسم کیونکہ آل امیہ کا دور تھا حضرت علی کی تعریف کرنا تو دور کی بات ممروں پر سب و شتم ہو رہا تھا تو یہ کہتے تھے اللہ کی قسم بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر کس شخص نے رسول اللہ کا زخم دھویا تھا اور کس نے رسول اللہ کی مرہم پٹی کی تھی جب نبی علیہ السلام کے دانت شہید ہوئے تھے آپ کا خون نہیں رکتا تھا تو مولا علی ایک ڈھال میں پانی لے کر آئے تھے الٹا کر کے وہ پیالے ہی بن جاتا ہے اور وہ پانی نبی علیہ السلام کے زخم پر ڈالتے تھے اور سیدہ فاطمہ اس زخم کو دھوتی تھی اور جب وہ خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے ایک بوریا جلا کے اس کی راک اس پر رکھی انٹی سیپٹک بھی ہوتی ہے خون بھی روک دیتی ہے تو خون رک گیا تھا وہ مولا علی تھے تو میں بڑے احترام سے ارز کروں گا کہ جس مولا علی نے اپنے سامنے نبی علیہ السلام کے دانس شہید ہوتے نہ صرف دیکھے بلکہ مرہم پٹی کرنے والوں میں شامل ہیں انہوں نے تو اپنے دانت نہیں توڑے اگر یہ کوئی عشقی نشانی ہوتی تو وہ پوری کر لیتے اور نبی علیہ السلام کی اپنی بیٹی جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے جنتی عورتوں کی سردار ہیں انہوں نے اپنے دانت نہیں توڑے تو اویسے کرنی نے اگر یہ کیا ہے تو کون سا اکمال کیا ہے کیے ہی نہیں جھوٹ ہے یہ ان کی طرف بلکل غلط منصوب کیا ہے سیدنا اویس ابن عامر اس سے بری ہیں ان کی فضیلت کے لیے کتنی حدیث تو میں نے بیان کر دیئے آپ جالی روایتیں بیان کریں گے کسی کو اوپر کرنے کے لیے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے جن کے سامنے دانت ٹوٹے ہیں ان کا پہلا آگ ہے کہ وہ اپنے دانت توڑے ہیں اگر یہ کوئی نیکی کا کام ہے یہ تو اپنے آپ کو تکلیف دینا تو یہ تو حرام ہے ایسا کبھی ہو نہیں سکتا سنبی دعود میں عدیث ہے جس نے مردے کی بھی ہڈی توڑی گویا اس نے زندہ کی ہڈی توڑی مردے بندے کی بھی آپ ہڈی نہیں توڑ سکتے تو خوی مندہ خود اپنے آپ کو اس طریقے سے نقصان پہچائے گا